موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ واسحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین دعا سیریز کی اس اگلی قسط میں آج کی مجلس میں ہماری طرف سے جو دعا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے وہ ہے کھلانے پلانے والے کے لیے دعا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہماری دعوت لیتا ہے ہم کسی کے یہاں دعوت میں جاتے ہیں تو اس کی دعوت قبول کرتے ہوئے ہم دعوت میں پہنچ گئے لیکن کھانا کھا لینے کے بعد ہمیں ایسے ہی نہیں چلے آنا چاہیے بلکہ ہماری شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر مہمان بن کر کے جائیں وہ آپ کو دعوت دے آپ کھانا کھا لیں تو آپ اس کے لیے دعا کریں یعنی مہمان جو ہے وہ میزبان کے لیے دعا کرے گا کیا دعا کرے گا اللہم مبارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم یہ دعا ہے کیا دعا کرتا ہے اے اللہ تو ان کی ان ساری چیزوں میں برکت دے جو تو نے انہیں دیا ہے یعنی ان کی ہر چیز میں برکت عطا فرما جو بھی تیری طرف سے ان کو ملا ہوا ہے اور اے اللہ ان کو معاف کر دے اور ان پر رحم فرما یعنی پورے گھر والوں کے لیے بندہ دعا کر دیتا ہے برکت کی مغفرت کی اور رحمت کی اور ہم جانتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں کسی بھی انسان کے لیے کتنی ضروری ہیں کہ اسے برکت مل جائے اور برکت صرف روزی میں ہو یہ ضروری نہیں ہے برکت کہیں بھی نظر آ سکتی ہے برکت کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے برکت کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے تو کہتا اللہم مبارک لہم فی ما رزقتہم الا جو کچھ بھی تو نے ان سب کو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما وغفل لہم اور ان کی مغفرت فرما ورحمہم اور ان کو معاف کر دے تو ایسے ہی ہمیں واپس نہیں آنا چاہیے بلکہ مزبان کے لیے یہ دعا کر دینا چاہیے جس میں برکت کی مغفرت کی اور رحمت کی دعا ہے لیکن بہت سارے ہمارے بھائی جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں پھر کھانا کھا لینے کے بعد بجائے دعا دینے کے کھانے میں عیب بھی نکالتے ہیں کہ یہ ایسا تھا وہ ویسا تھا اس کی کمی تھی اس کی کمی تھی یہ سب غلط بات ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا آپ کی طبیعت ہوتی تو کھا لیتے نہیں طبیعت ہوتی تو نہیں کھاتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب کبھی نہیں نکالا کہ اس میں یہ عیب ہے وہ خامی ہے یہ برائی ہے یہ نقص ہے کبھی بھی نہیں بلکہ شریعت نے تو دعا سکھا یہ کہ مہمان دعا دے میں زبان کو ایسے ہی کبھی آپ کو کوئی بندہ کچھ کھلا دے کچھ پلا دے تو اس کو بھی دعا دینا چاہئے یعنی باقاعدہ آپ کسی کیا مہمان بن کر کے نہیں گئے ہیں بلکہ ایسے ہی چلتے ہوئے اس نے آپ کو کھلا دیا یا آپ کو کوئی چیز پلا دیا اس نے اس کے لئے بھی دعا دیں کیا دعا دیں ہماری شریعت کہتی ہے کہ اس کے لئے دعا کرنا چاہئے اللہم اطعم من اطعمنی وسق من سقانی اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو بھی اس کو کھلا جس نے مجھے پلایا تو بھی اس کو پلا کتنی اچھی سی دعا ہے یعنی کوئی بندہ ہمیں ایک بسکیٹی سے ہی ہمیں کھلا رہا ہے ایک گلاس پانی ہی ہمیں پلا رہا ہے ہمارے کام آ جا رہا ہے وہ ہماری پیاس کو دور کر رہا ہے یا ہماری بھوک میں کمی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارے اوپر اس کا یہ حق ہے کہ تم اس کو دعا دو اور کہو اللہم اطعم من اطعمنی وسق من سقانی اے اللہ تو بھی کھلا اس کو جس نے مجھے کھلایا تو بھی پلا اس کو جس نے مجھے پلایا ہے ایسے ہی جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں بعض اللہ کے نیک بندے روزہ داروں کو افطار پر بلاتے ہیں اپنے ہاں افطار کی دعوت کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں سیاسی پارٹیوں کی بات نہیں کر رہا اچھے لوگوں کی بات کر رہا جو اچھی نیت کے ساتھ روزہ داروں کو افطار کروانے کا کام کراتے ہیں یا اسی طریقے سے وہ کسی غریب کے یہاں افطار کا سامان بھیج دیتے ہیں یا مسجد میں بھیج دیتے ہیں یا اسی طریقے سے ضرورت مندوں تک پہنچا دیتے ہیں تو اگر کوئی آپ کو افطار پر بلاتا ہے افطار کی دعوت لیتا ہے تو جو آپ کو افطاری کروا رہا ہے اس کے لئے دعا دیں آپ کیا دعا شریعت نے سکھائی ہے یہ دعا شریعت میں بتاتی ہے کیا مطلب ہے اس کا ایسے ہی روزہ دار تمہارے یہاں افطار کرتے رہیں یعنی تمہارا دسترخان بھرا رہے جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس میں برکت ہو کیوں؟ اس لئے کہ دعوت اسی وقت لے گا نا جب برکت ہوگی جب اس کے پاس مال ہوگا جب پیسہ ہوگا تب ہی دعوت لے گا تو گویا کی بندہ جب یہ دعا دیتا ہے افطار عندكم السائمون روزہ دار تمہارے یہاں افطار کرتے رہیں یعنی تمہارا دسترخان بھرا رہے وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں یعنی تمہارے دسترخان پر برے لوگ گندے لوگ یا اسی طریقے سے اور دیگر وہ لوگ جو نیک نہیں ہیں وہ حاضر نہ ہو بلکہ تمہارے دسترخان پر آئیں تو اچھے لوگ آئیں نیک لوگ آئیں بہترین لوگ آئیں وَصَلَّتَ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ اور فرشتے تمہارے لئے دعائیں کرتے رہیں تمہارے لئے فرشتے اللہ سے ماغتے رہیں تو یہ جو ہے کھلانے پلانے افطاری کروانے والے کے لئے آج کی مجلس میں یہ دعائیں بتائی گئیں کہ جو آپ کو دعوت دیتا ہے مہمان بنا کر کے آپ کو بلاتا ہے اس کو دعا دیں اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وَغْفِلْ لَهُمْ مَرْحَمْهُمْ جو آپ کو ایسے ہی کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے اس کو دعا دیں اللہم اطعم من اطعمانی وَسْقِ من سقانی جو آپ کو اس تاریخی دعوت دیتا ہے اس کے لئے دعا دیں اللہ رب العالمین ہمیں ان دعاؤں کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَسْسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی